خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مثال عقیدت کا آج پھر مظاہرہ گجرہ والا میں عظیم شان ختم نبوت کانفرنس ملک بھر سے عاشقان رسول امد آئے شیرہ مالا باغ میں پندال بھر گیا ملہی کا سڑکوں پر بھی انسانوں کا سمندر کانفرنس سے کئی شخصیات کا خطاب خاجہ حمید الدین سیالوی بھی خطاب کریں ختم نبوت کانفرنس کے لیے پیر حمید الدین سیالوی کی قیادت میں مرکزی قافلات سیال شریف سے گجرہ والا پہنچ گیا پیر انائت اللہ پیر انائت علی شاہ کے جلسہ گاہ میں پہنچنے پر شرکہ کی جانت سے شاندار استقبال جھنگ وزیر آباد چینیوٹ فیصل آباد گجرات اور دیگر شہروں سے بھی قافلوں کی آمد محمد الرسول اللہ آخری ربی ہیں ان پر ہمارا ایمان یقین ہے پران شریف کی ایک آیت کا انکار اور حدیث کا انکار کو فتو فتو پیر آف سیال حمید الدین سیال بھی کہتے ہیں کہ سیاست کے لیے نہیں ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں دھر نہ دیا تو لگ پتا جائے گا آج بھی مطالبات نہ مانے گئے تو اللہ ہار جائیں گے حامد رضا بولے کانفرنس میں حکومت کے لیے آخری بور نگ ہوگی دانہ سنولہ کا استیفہ نہ آیا تو اگلے لاحے عمل کا اعلان کریں گے ختم نبوت کے معاملے پر مزید استیفے سرگودہ میں یونین کاؤنسل تین تیس کے دس کاؤنسلرز مصطافی کاؤنسلرز کا کہنا ہے رانہ سنہ کے اقدام کی شدید مضمت کرتے ہیں تحفظ ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے نون لی کے رکن قومی اسمبلی نسار جٹ اور رکن پنجاب اسمبلی رضا نصر اللہ گھمن بھی مصطافی ہو چکے تاہر القادری کا نام ای سی ایل میں ڈالنے پر غور اسلام آباد کی ظلہ انتظامیہ وزارت داخلہ سے رجوع کرے گی عوامی تحریک سربراہ کے خلاف پانچ سنگین مقدمات درج ہیں تین مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات شامل بارن جاری ہو چکے جائدات کرکی کا حکم بھی جاری ہو چکا تاہر القادری نے زمانت نہیں کروائی عمران خان اور تاہر القادری میں رابطہ دونوں رہنما بھی ملاقات کریں گے عمران خان شبیس دسمبر کو لاہور میں تاہر القادری کے گھر آئیں گے ملاقات میں دونوں جماعتوں کے سربراہ سانہے مورل ٹاؤن ریپورٹ اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کریں گے ٹی ایس پی کا آج کراچی میں بڑا پاور شو لیاقت آباد کے فلائی آور پل جلسے کی تیاریاں سٹیج بن گیا ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی کارکنوں کی آمد انیس قائم خانی نے انتظامات کا جائزہ لیا جلسے سے مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنما خطاب کریں گے افتخار عالم کہتے ہیں کہ آج کا جلسہ تاریخ ہی ہوگا شماری وزیرستان کی تحصیل غلام خان میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ایف سی کے تین اہلکار شہی دھماکہ پاک افغان سرد کے قریبی لاکے دیوارگر میں ہوا دھماکہ کے بعد سیکیروٹی فورسز کی بھاری نفری جائر وقوع پر پہنچ گئی امریکہ افغانستان میں ناکامی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈار رہا ہے چیئرمن سنیٹ رضا ربانی کہتے ہیں پاکستان اپنی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا امریکہ سوید کسی ملک کے نوٹس لینے کے عادی نہیں دنیا نے مقبوضہ بیت المقدس پر امریکی فیصلہ مسترد کر دیا اسلام آباد میں چھے ملکی سپیکرز کانفرنس صدر ممنون آیا صادق اور دیگر نے بھی خطاب کیا باک بحریہ کے جنگی یونٹس کا آپریشنل صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ وزیر آدم شاہد خاقان اباسی نے بحری جہاز ناصر سے مشقوں کا معاینہ کیا ریول چیف ایڈمیرل زفر اباسی نے ان کا خیر مقدم کیا مشقوں میں افرادی قوت اور سازو سمان کی منتقلی راکٹ ڈیپ چارج فائرنگ اور سرچ اینڈ سیزل سوامل بھارتی دہشتگرد کلبھنشن یادیو کی والدہ اور اہلیہ کل اسلام آباد پہنچیں گے بھارت نے بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا دفتر خارجہ میں ملاقات کے بعد اسی روز واپسی بھی تہہ بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ ساتھ ہوں گے راچی کے سولجر بازار میں سکول پرنسپل امرین فاطمہ کے قتل کیس میں اہم پیش رفت پولیس تفتیش کے بعد مقولہ کے شوہر علی حسن سمیہ تین ملزم گرفتار علی حسن کی دوسری بیوی سہر شمس اور بھائی بلال شمس بھی شامل ملزم نے بیوی کو قتل کرانے کے بعد جکیتی کا رنگ دیا تھا کراچی میں کیڈی اے کا رفاہی پلاٹوں پر تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری کیڈی اے کی ٹیم نے لانڈھی 36 بی میں شادی ہال گرانا شروع کر دی گوورنر ہاؤس اور وزیر اللہ ہاؤس پشاور پیسکو کے نادہندہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے نادہندہ سرکاری اداروں کی فیرس جاری کر دی اے جکی الیکٹرک سترہ عرب کی نادہندگی کے ساتھ سر اے فیرس ووٹر ڈیویلپنٹ کوپوریشن سیفران کپی اسمبلی پی اے آفیس اور اکزائی کئی تعلیمی دارے اور اسپتال بھی شامل بارے سگیر کی عظیم روحانی بزرگ اور صوفی شاعر حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا ایک سو بیس ماہ ارس مٹھن کوچ میں تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ملک بھر سے ظاہرین اور عقیدت مندوں کی آمد اور اس کے موقع پر سیکیریٹی ساخت سکردو شہر اور گردو نواف برف باری کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع تردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا برف باری کی وجہ سے سڑکوں پر فسلان آمد اور اپنے مشکلات ادھر اسلام آباد اور اسکردو کے درمیان فلائٹ آپریشن دوسرے روز بھی منصوب چین نے پانی پر لینڈ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا تیارہ بنا لیا پہلی آزمائشی پرواز میں کامیابی سے مکمل اے جی سکس ہنڈرڈ نامی جہاز نے یوہائی ائرپورٹ سے اڑا انبھری اور بہیرہ جنوبی چین میں لینڈ کیا بوئنگ سیون تھری سیون کے سائز کا جہاز ریسکیو آپریشنز کے لیے استعمال ہوگا امریکی میکینکہ انوکھا کارنامہ کشتی اور ٹریکٹر کو جوڑ کر ہاؤس بورٹ تیار کر لی ہاؤس بورٹ پانی اور خوشکی دونوں جگہ مؤثر انداز میں چلائی جوا سکتی ہے پاکستان ٹیلیویجن نے جو شمہ روشن کی ہے لہلہاتی ہوئی پکڈنڈیوں پہ گزرتے ہوئے انسان نہا خانوں کے اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا ادراک مشکل ہو جاتا ہے آپ نے کیا کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا نہ تو میری سمجھ میں کون سا آیا جو میں بولتا ہوں مزہ اور پیروڈی کے بیتاج بادشاہ موین اختر کی آج سر سکھویں سالگیرہ موین اختر چوبیز دسمبر انیس سو پچاس میں پیدا ہوئے بطور ہدایتکار مصنف اور گلوکار بھی سلاحیتو کا لوہا منوائے